پیو کرنے کے لیے آپ کو کون سا کمپریشر چاہیے یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایک چائنیز کمپریشر ہے جس کی قیمت آپ کو ساتھ سے آٹھ ہزار روپے کے بیج میں آپ کو یہ مل جائے گا اس کے ساتھ ہم نے یہ جو پائپ لیا ہے یہ الگ سے لیا ہے اس کے جو ویلز ہیں یہ اس کے ساتھ ملتے ہیں اور آگے کی طرف ایک ریور لگتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی آپ کو ملتی ہے کچھ نٹ بولڈ ملتے ہیں یعنی وارشل وغیرہ ملتا ہے یہ جو کنیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ الگ سے ہمیں لینا پڑتا ہے یہ بھی آپ کو دو سو ڈائش دو روپے کا پڑے گا کنیکٹر بھی اور یہ اس کے ویلز ہیں یہ ہم اس کے اندر لگا کے آپ کو دکھائیں گے اس کے ائر پریشر کے لیے سائیڈ میں ہمیں ایک ٹول لگانا پڑتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا ٹول آپ اس کو یہاں پر ایسے لگائیے اور اس کو لگا کے ایسے کس دیجئے یہاں سے یہ ائر کا فلو اور اس کا ساؤنڈ تھوڑا سا یہاں سے ریفلیک کم ہو جاتا ہے یہاں نیچے ربر لگے گی اور پیچھے ویل لگیں گے ربر آپ کے سامنے جو رکھے یہ ربر رکھی ہے یہ اس کے وارشل اور نٹ بولٹ ہیں جس کے دوارہ ہمیں یہ ویل لگانے ہیں پلس آگے کی سائیڈ ربر لگانی ہے پہلے ہم ویل لگا لیتے ہیں ویل لگا کے آپ نٹ کو دوسری سائیڈ سے کس دیجئے ایزیلی آپ کا یہ ویل لگ جائے گا ویل لگانے کے بعد پھر یعنی دونوں سائیڈ آپ ویل لگا لیجئے جیسے ہم یہ لگا رہے ہیں ایک یہ ویل ایسے لگا لیجئے پھر ویسے ہی دوسرا ویل آپ دوسری سائیڈ لگا لیجئے گا اور فرنٹ کی سائیڈ آپ ربر لگا لیجئے ویل کا بہت زیادہ اس میں کوئی رول نہیں ہے بس یہ کہ آپ کو موو کرنا ہے وہ بھی ابھی میں موو کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا جب ویل لگ جائیں گے ویل لگانے کا بس یہ ہے کہ آپ کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں یا تھوڑا دور لے جانا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ کو اٹھانے کی نیڈ نہیں پڑے گی لیکن ویسے بھی وہ زیادہ ہیوی نہیں ہوتا بھاری نہیں ہوتا اس لئے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو سائیڈ پر ہی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اپنی فیکٹری وغیرہ میں لگائیں گے تو یہ کام اتنا اچھا نہیں کرتا اس کے لیے آپ کو انڈین لینا پڑے گا اس طرح سے یہاں پر اس کا دوسرا کنیکٹر لگا دیجئے یہاں سے ائر نکلے گا اور یہ میٹر ہے دو اس میں پوائنٹ ہوتے ہیں لیکن آپ ایک ہی یوز کریں اگر دونوں کریں گے ویسے ہی یہ ائر کم بناتا ہے اور اگر آپ دونوں یوز کریں گے تو بہت زیادہ ائر نہیں بنا پائے گا تو کام پروپر سے نہیں ہوگا میں اس کو آپ کو چلا کے بھی دکھا دیتا ہوں اوپر جو بٹن دیکھ رہے ہیں آپ یہ آن آف کا ہے اسے آپ دبائیں گے تو آن ہو جائے گا اوپر کریں گے تو آف ہو جائے گا سوچ کو لگا لیجئے اور اگر آپ یہاں دیکھیں ہمارا ہی موٹر چل رہا ہے اور اس میں دو میٹر ہیں دو پوائنٹ ہیں اگر آپ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو یہ نہیں لینا چاہیے میرا ایکسپیرینس ہے آپ کو پھر انڈیل لینا چاہیے اگر آپ کا کام بہت زیادہ ایک جگہ نہیں ہوتا الگ الگ جگہ ہوتا ہے تو آپ کو یہی لینا چاہیے لیکن یہ بھوزلی خراب ہو جاتا ہے آپ کو پھر اس کی ریپیر کرانی پڑتی ہے اگر اس کا موٹر ووٹر بھی بنتا ہے تو آپ کو یہ پندرہ سو دوہزار لگ بھگ اس میں خرچ ہو جاتا ہے اس کی مینویل ہے جو اس کے ساتھ ہی ملتی ہے اس سے جیسے میں نے بتایا تھا یہ آن آف ہوتا ہے تو مجھے امید ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور سے پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیاوات دوستو